اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا على الصلاة والصلاة المسطح وقوموا للہ قاندین صدق اللہ العظیم اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اسلامی عبادات میں احمل عبادات نماز اور غالباً یہی وجہ ہے کہ بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقیم کی جائے نماز کا شوق دلائے جائے جب دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑتا ہو تو کم بھی کی جائے خاص طور پر حدیث میں اس کی طرف متوجہ کرنا اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے کہ نماز بڑا اہم فریضہ بڑی اہم عبادت بخاری خریف میں ایک مضمون ہے جس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے خلافتِ راشدہ میں حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی خلافت کا زمانہ سب سے زیادہ رہا ہے اور اتنے ہی سال آپ نے مسجد نبوی میں امامت کے فرائض انجام دیئے پہلے جو خلیفہ ہوتے تھے وہی امام بھی ہوتے پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے وہی امام بھی ہوتے پہلے دس سال کے بعد بغاوت ہوئی باغیوں نے حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے گھر کو بھیر لیا اور حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے لیے امامت کے لیے تو ٹھیک ہے نماز میں مسجدِ نبوی میں آنا بھی مشکل ہوگی ایک دن حضرتِ عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اسی حالت میں بیان دیا بیان یہ دیا کہ اے لوگوں یہ مسجد جو میں نے اپنے جیبِ خاص سے بڑھوائی تھی اس میں تم نے نماز میری بڑھ کر میری امامت پر روک لگت بیرِ روحاں جہاں سے صحابے کرام کو مسلمانوں کو مدینے میں پانی ملتا ہے یہ حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے خرید کر قوم کے لیے وقف کیا تھا اس کا پانی بھی بند کر دیا ایسا کیوں کر رہے ہو تم لوگ بہرحال گھر میں نماز پڑھ رہے تھے ایک صحاب تشریف لگ انہوں نے حضرتِ عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ امیر المومنی آپ گھر سے نکل نہیں سکتے باغیوں نے آپ پر دروازے بند کر دی اب مسجدِ نبی میں باغیوں کا امام امامت کرتا ہے تو آپ کیا کریں ہم تو آپ کے پیشے نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ پڑھاتا ہے نماز ہم نہیں پڑھنا چاہتے دل نہیں شاہتا کیا کریں تو حضرتِ عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا نماز بہترین عمل ہے کوئی بھی بڑھا رہا لیکن باجہ مات پڑھ ہاں البتہ دوسرے اس کے باغیانہ جو کام ہے اس کے اندر شریفت مطلب دیکھئے یہاں حضرتِ عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باغی امام کے پیشے نماز پڑھنے کو تو کہہ رہے لیکن نماز باجہ مات چھوڑنے کو نہ کیا سیدو طائفہ حضرت حاجی اقداد اللہ صاحب بھاجرِ مکی رختلالے فرماتے کہ ابھی تو تصور کے ساتھ ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں قبلے کی طرف کھڑے ہیں تصورِ اللہ کا یہ تصور کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں پہلا تصور تو یہ بہنا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یہ مرتبہ نہایت علی شاہ نے ہر ایک کو حاصل ہے تو دوسرا مرتبہ ہر ایک کو حاصل ہے وہ یہ کہ اللہ کو مجھے دیکھ رہے ہیں ظاہری بات ہے کہ جب استاد دیکھ رہا ہو تو شاگر کتنا فرما بردار ہو جاتا ہے جب نماز ہماری اللہ دیکھ رہے ہیں تو ہم کو نماز کیسی پڑھ لیتے ہیں علماء نے ایک اور بات بھی بیٹھ کہ نماز میں خشور اور خضور کیسے پیدا ہو جائے ہیں خضوری والی نماز کیسے نصیب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کو اپنی آخیری نماز سمجھیں کہ شاید اس کے بعد مجھے کوئی اور نماز نصیب نہ اور آخری وقت میں انسان کے عامال میں انتہائی درجے کا اخلاص ہوتا ہے حضرت حجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے کہ امداد اللہ کیا چاہتے ہو تو میں کیا رہا ہوں جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا کہ عرش کا سایہ مل جائے اور مجھے مشاہدے والی دو رکعات مل جائے تو دو بدو دیکھ رہا ہو اور میں نماز کر رہا ہوں ایسی دو رکعات مجھے کل جائے تو مجھے کچھ اور نہیں چاہیے مولانا خضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ صاحب کشف بزرگوں میں سے ہیں اللہ نے علم میں نہایت علی شان مقام عطا فرمایا تھا وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اگر مجھے پہنچا دیں اور ہر امی تمنا کرتا ہے کہ اس کو اللہ جنت میں پہنچا دیں اس کی امید ہے اس کی تمنا ہے ہماری بھی تمنا ہے اللہ ہمیں بھی جنت میں پہنچائیں عمال آدمی اسی لئے پڑھا کلمہ اسی لئے پڑھا اگر جنت میں اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے تو وہاں بورے آئیں گی میں خوروں سے کہوں گا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے اگر قرآن سنا سکتی ہو تو رہو ورنہ چلی جاؤ یہ قرآن کریم سے تعلق اور شغف کی بات قیامت کے دن ایمان والے اور نمازی الگ کیے جائیں گے بے نمازی اور کافرین الگ کیے جائیں گے تو وہ ایمان والے جو دنیا میں کافرین سے ملے جلے رہے تھے وہ پوچھیں ما سلککم فی سکر کونسی چیز تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہی جواب میں پہلی بھی آپ کہہ گئی قالو لم نکم من المصلیم دنیا میں ہم کو نماز کا اعتقاد ہی نہیں تھا مانتے ہی نہیں تھے نماز کو کیونکہ اللہ ہی کو نہیں مانتے تھے تو اللہ کے لازم کردہ کام کیا مانتے تو پہلا شکوا کریں گے نماز کا نماز نہیں پڑھیں غزوِ خندق کے موقع پر حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نمازیں قضا ہوں آپ نے ترتیب سے ادا کیا تھا فاروقِ عظم رضی اللہ تعالیٰ وہ خیمِ رسول میں آئے اور کافرین کو کوسنے لگے مشرقین کو کوسنے لگے برا بھلا کہنے لگے اور یوں کہا اللہ کی قبروں کو آگ سے بھر دے لڑائی کی وجہ سے جنگ کی وجہ سے میری نماز قضا ہوئے ایک باریک نقطہ اس موقع پر یہ ہے کہ مشرقین مکہ بھی اپنے مردوں کو جلاتے نہیں تھے بلکہ دخناتے تھے دفنانا اصل ہے جلانا اصل نہیں جلانا ایسا ہے جیسے اپنے بچے کو بھٹیارے کے حوالے کرنا اور دفنانا ایسا ہے جیسے ماں کی گود میں دے رہا ہے اور ماں کی گود میں بچہ سیف ہوتا ہے بٹیارے کا باورچی کا ڈن رہتا ہے کوئی چنگاری لگ جائے بچے کسی رہ مسلم نے سوال کیا تھا کیا بات ہے کہ آپ لوگ دفناتے ہیں اور کیا بات ہے کہ ہم لوگ جلاتے ہیں وہ مسلمان نے جواب دیا کہ کچھرے کو جلانا ہی پڑتا ہے اور خزانے کو دفنانا پڑتا ہے مجھے یہ ست باتیں نہیں کرنی تھی نماز کی آمیت پر چند باتیں عرض کی میں الحمدللہ آج کل ہماری مسجدیں آباد ہیں دعوت کے کام کی برکت سے علماء کی محنت کی برکت سے خانقائی حضام کی برکت سے مسجدیں آباد ہیں لوگ نماز میں بھی آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک بات فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة المسطا نمازوں کی حفاظت کرو صلاةِ غصطہِ قول کے مطابق عصر کی نماز کی بھی حفاظت کرو کامکاج کا وقت ہے سستی آجائے گی نماز نہ چلی جائے خیال رکھو غصطہ کی تو بھی تفصیل ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں وہ تفصیل میں جاؤں نمازوں کی حفاظت کا کیا مطلب ہے نمبر ایک نمازوں کو وقت پر بجا لنا قرآن شریف میں کہیں بھی نماز پڑھ لینے کے لیے نہیں کہا ہے نماز پڑھ لوں ایسا نہیں کہا ہے فرما قیم صلاح نماز کو اسٹبلیش کرو قائم کرو جیسے کوئی پکا مکان بنانا ہوتا ہے تو کیسے ہم پائے ڈالتے ہیں کیسے ستوں کھڑے کرتے ہیں کیسی مضبوط بیمارت بنانے کے لیے گہرا گڑا بناتے ہیں اس طرح نماز کو خوب مستحکم اور مضبوط کرو کہ چھوٹے چھوٹے بہانے سے تمہاری نماز چلی نہیں جائے جنگوں میں بھی صحابہ نے نماز نہیں چھوڑی این لڑائی میں اگر آ گیا وقت نماز قبلہ رخو کے زمین بوس ہوئی قوم عجاز ایک ہی ست میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز تو میدانِ کارزار میں بھی نمازیں نہیں چھوڑی ترطیبِ قرآنِ کریم کے اندر کن کن طریقوں سے حضور نے میدانِ کارزار میں نماز پڑھی ہے اس کے طریقے تقریباً 21 بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مقابات میں چوبیس مرتبہ پڑھی اس کی ترطیبیں ہیں تو ایک نماز کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ پابندی سے ازان ہو جائے وقت ہو جائے تو نماز ادا کر لی جائے پابندی سے کاموں کو آگے پیشے کیا جائے لیکن نماز کو اپنے وقت پر ادا کیا وقت پر نماز ادا کرنے کا بڑا عجر اور بڑا سوا ہے اور با جماعت نماز پڑھنے کا تو اور بھی بڑا عجر ہے دوسرا تو ایک معنی ہے پابندی سے پڑھنا یہ حفاظت ہے نماز دوسرا حفاظت یہ ہے کہ ایک ایک سنن اور ایک ایک عدب کو ملحوظ رکھا جائے بیگار کی طرح نماز نہیں پڑھنے ہر سنت اور ہر عدب کے حیال کے ساتھ بڑے احتمام کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے کیونکہ نماز معمولی چیز نہیں یہ دو چیزیں تو سمجھ میں آئی ہوں گی اب تیسری چیز جو اس سے نکل کر آتی ہے وہ اللہ نماز غفر بھی پڑھی سنتوں کی رعایت کے ساتھ بھی پڑھی تو اب تیسرا کام یہ ہے کہ نماز پر اللہ تعالی نے جو عجر عطا فرمایا ہوگا وہ عجر کو بچانے کی فکر کی نماز میں آنکھوں کی حفاظت بتائی زبان کی حفاظت بتائی کان کی حفاظت بتائی عقیدے کی حفاظت بتائی تو مسجد کے دروازے کے باہر ان تمام چیزوں کی نگرانی کرنا جیسے مسجد میں میں بچا گیا اپنی نظریں گناہوں سے زبان گناہوں سے کان گناہوں سے تو نماز کے باہر بھی مجھے اپنی نماز کے عجر کو شیطان کے حال فروغ تو نہیں کر دینا باہر نکلے غیر محرموں پر نظر پڑتی چلی گئی نماز کا عجر کم ہو گیا ہے چوراہے پر کھڑے ہو گئے نیبتیں شروع کر دی اس لیے قرآن کریم نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد چونکہ بڑا مجمع ہوگا تو وہ سکتا ہے نکڑوں پر ادھر ادھر کھڑے ہو کر فضول باتوں میں آدمی کوئی غیبت کر بیٹھے اور شیطان بڑا چالاک ہے اچھی بات ہم ایسے بری بات نکال لیتا ہے غیبت کو آج کل ہم نے دالچاون سپڑھ دیا اس کی برائی کا انتظہ ہی نہیں ہو اس لیے قرآن کریم نے کہا فَإِذَا قُدِيَةِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِحُونَ جب نماز پوری ہوگئے جمعہ فارغ ہوگئے فَتْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ جَاؤ کمائی کرو دو پیسے کماؤ عبادت کرلی اب تجارت کرو اب ملازمت کرو اب اپنے کاموں میں لگ جاؤ وقت کو ضائع مت کرو اور جمعہ میں اتنا ذکر کیا پھر بھی فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ادھر ادھر زبان چلانے کے بجائے نماز کے عجر کو بچانے کے لیے ذکر اللہ کا صدر سکر اللہ کی یاد کا صدر سکر فرما اس پر کامیابی کا دار و مدار ہے آج کل ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن نماز کے بعد نماز کی حفاظت یعنی اس کے عجر کو بچا نہیں پاتے اور شیطان اپنی چانوں کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے کہ چلو نماز تو پڑھوا دی اس کے پاس لیکن اس کا میں نے عجر بھی چھین لیا چھین نہ مد دو اس کو ناکام کرو اور اللہ کے یہاں کامیاب والی نماز پڑھو اللہ خرماتے ہیں تو آج تیسرا معنی آپ کے سمجھ میں آئے ہوگا کہ نماز کی پیفاظت یہ ہے کہ نماز وقت پر پڑھی جائیں نماز سنتوں اور آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھی جائیں اور نمبر تین نماز پڑھ لینے کے بعد اتنی محنت کی ہم نے وضو بنایا ہم نے دون سے ہم چل کر آئے دوگانہ آدھا کیا سنتیں آدھا کی ذہن بنایا ذکر اللہ والا اللہ والا توب ہونا یہ چاہیے کہ ہم جو ہیں نمازوں کے عجر کو کل آخرت میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ تیری نماز کا عجر ہے اس کے لیے کوشش کرنا بہت ضروری ہے یہ بڑا تفصیلی مضمون ہے آج میں نے بہت مختصر طریقے پر اس کی ایک جزوی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے کسی اور موقع سے انشاءاللہ تفصیل عرض کریں گے یہ حضرت معادل قادر صاحب بہت اسرار فرما رہے تھے عرصے سے فرما رہے تھے کہ بھئی مسجد میں آؤ اور یہاں کے احباب طلبگار ہیں تو میں موقع کی تلاش میں تھا حاصل میں جو میں تے ہوتے ہیں ادھر ادھر تو وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ جب اللہ تعالیٰ موقع دیں گے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور چند باتیں جو ہے عرض کروں گا آج اللہ کو منظور تھا تو حاضر خدمت ہوا اور یہ چند باتیں جس پر میرے لئے بھی عمل کرنا بہت ضروری اللہ مجھے بھی عمل نصیب فرمائے اور دوسرے احباب اور پوری عمد ہی کو ضرورت ہے اس کی اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین رفیق بھائی پتنگ والے جن کا وصال ہوا ان کے لئے درخواست کی گئی ہے ان کے گھر سے کہ آج جمعہ کا مبارک دیب ہے ان کی مغفرت کے لئے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ مرعوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور اعلیلیین میں بہترین مقام عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم